کسی بھی معاشرے میں نظام انصاف ایک ایسے بیلنسنگ روڈ کا کام کرتا ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ معاشرے کا ایکویلیبریم بنا رہے اور وہاں کوئی بھی ارتعاش انتشار میں تبدیل نہ ہو کیونکہ معاشرے کی قطر بیونت میں بنے دھاگوں میں ہر وقت ارتعاش تو موجود رہتا ہی ہے کبھی زیادہ کبھی کم لیکن یہ نظام انصاف ہی ہے جو اس کو یقینی بناتا ہے کہ یہ دھاگے ٹوٹنا جائیں اور جب یہ دھاگے ٹوٹیں تب ہی کسی معاشرے کو زوال کا شکار معاشرہ قرار دیے جاتا ہے عمومی طور پر قدیم مگر شاندار ثقافتیں جو زوال کا شکار ہوئیں ان کے لیے موسمی تغیرات بیرونی حملہ آوروں وغیرہ وغیرہ کو مورد الزام ٹھہرائے جاتا ہے تاہم انسانی تمدنی تاریخ کو گہرائی سے دکھا جائے تو وہ ثقافتیں جن کے باشندوں کو وہاں کے نظام انصاف پر یقین تھا وہ کسی بھی دریا کی خوفناک لہروں میں مٹ کر بھی کھڑی ہو گئیں جہاں یہ نہ تھا ان کی تباہی کے الزام کبھی سندھوں ندی پر آید ہوئے تو کبھی آریائی حملے بدنام ہوئے یہی وہ نکتہ ہے جس کی مذہب اسلام سمیت ہر مذہب نے اسی پر زور دیا اس پیش لفظ کو اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی مملکت خداداد پاکستان کے ایک سینئر صحافی کے سپریم کورٹ کے بینچ سے اپنی درخواست واپس لینے کے لیے دی گئی درخواست کے الفاظ سے ملا کر پڑھ لیجئے آمر میر جو کہ خود ایک معروف صحافی ہیں آمریت کے سامنے مضاہمت کے استعارے پروفیسر وارس میر کے بیٹے اور طاقت پروں کے ہاتھ آج کل ماتوب حامد میر کے بھائی ہیں انہوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے دی گئی درخواست کی واپسی کے لیے لکھا کہ وہ اپنا کیس آگے بڑھانے کے حوالے سے خود کو حوصلہ شکن کیفیت میں پاتے ہیں انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نادیدہ اناثر جو گزشتہ دو سالوں سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کو میرے خلاف کیسز بنانے مجھے حراسوں اور اغوا کرنے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں وہ اس کیس کی سماعت کے دوران بھی فعال ہوں گے اور یہ نادیدہ اناثر ان سے زیادہ طاقتور ہیں جو کہ مجھے انصاف دینے اور شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ پر متائین ہیں انہوں نے لکھا کہ یہی نادیدہ اناثر اسلام آباد میں تین صحافیوں پر ہوئے قاتلانہ تشدد اور اغوا کے حملوں میں بھی ملوث تھے افسار عالم پر قاتلانہ حملوں میں ملوث افراد کے چہرے باضح تھے لیکن نادرہ انہیں ہمیشہ کی طرح شناخت نہ کر سکا انہوں نے لکھا کہ ان کے ساتھ ایف آئی اے کی جانب سے جو بھی کیا جا رہا ہے وہ انہی نادیدہ اناثر کی وجہ سے ہو رہا ہے جنہیں آج تک کے حتصاب کے کٹہرے میں نہیں لائے جا سکا میں نے ایف آئی اے کی جانب سے گرفتاری کے بعد سپریم کورٹ سے رجوع کیا مجھے ان نادیدہ اناثر کی جانب سے ظاہر اور خوفیہ دھمکیاں ملتی رہی تاہم جو کچھ اس کیس کے حوالے سے 20 اگست کے بعد سے اب تک ہو چکا ہے اس کے بعد کی صورتحال حوصلہ شکن ہے میں یہ درخواست پاپس لیتا ہوں یہ درخواست بظاہر تو ایک صحافی کی درخواست ہے جو کہ ایک معروف صحافی نے سپریم کورٹ کو دی ہے جس میں وہ واضح کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں انصاف دینے والے بھی نادیدہ احتصاب سے بالا قوتوں کے آگے بے بس ہیں اور آمیر میر انہی قوتوں کا شکار ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آمیر میر ملک کا جانا مانا نام ہے وہ اپنے معاشرتی رتبے کے اعتبار سے عام آدمی کی تعریف پر پورا نہیں اترتے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آمیر میر بھی نوحہ کناہ ہیں کہ انصاف ملنے نہ ملنے کی بات نہیں بلکہ نظام انصاف کی یرغمالی کا مقدمہ ہے تو ایک عام آدمی کہا جائے جہاں چیئرمن نادرہ صاف کہہ دے کہ اب سار عالم پر حملہ آوروں کی شناخت نہیں ممکن اور اسد تور کے تو کیس میں شواہد ہی مضبوط نہیں جس کا خود آمیر میر بھی اپنی اس درخواست میں ذکر کر چکے تو پھر دماغ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ایک فرد کا ریاست سے تعلق ہی کیا رہ گیا ہے پھر وہاں نور مقدم کو کون سا انصاف ملے گا یا کہ موٹرو ویگ کی متاثرہ خاتون کو ابھی تازہ ہی واقعہ ہے کہ بائی سرب کے ایڈن فراد سکینڈل کا مرکزی ملزم انتقال کر گیا تو اس کے جنازے پر بھی متاثرین احتجاج کرتے رہے وہ بھی ایک سابق چیف جسٹس افتخار چودری کا سمدھی ہے اور سابق چیف کے ہاتھوں اس کی کمپنی کو ملنے والے ریلیف پھر ریکارڈ پر ہیں اور گیارہ ہزار متاثرین کو یقین ہے کہ گٹ جوڑ خاندانی ہے سندھ میں بہریہ ٹاؤن کا غریبوں کو بے گھر کرنے کا سکینڈل ہو یا پھر بلوچستان میں لاپتہ افراد کا معاملہ بڑی سیاسی جماعتوں کا گلہ گھوٹنا ہو یا پھر پی ٹی ایم کو کچلنا بات واضح ہے ریاستی زمانت پر قائم معاشرے کے تارو پود بہشیانہ اجلت میں نوچے جا رہے ہیں غریب طبقات تو پہلے ہی ریاست سے بدزن ہیں اب اہم شخصیات اور اشرافیہ سے بھی ریاست سے بیزاری کا عمل شروع ہو چکا ہے یا تو یہ ایک طویل سیارات سے پہلے کی شام ہے یا پھر ریاستی عمرانی معاہدے کے تہو بالا ہونے کی کہانی کے ابتدائی ابباب